میں گئی ایک شاپ پہ گئی اور وہاں پہ ایک صاحب آئے انہوں نے مجھے جانوروں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بہت اچھا کام ہے اور میں نے کہا لیکن آج کل لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں غلط سمجھتے ہیں تو بات نکلی اور انہوں نے مجھے کہا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہم کتنی خطرناک جنریشن بنا رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے نہ بڑوں کی عزت کا خیال نہ بچوں کی بچوں سے محبت یا شفقت کا خیال انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھ سے شیئر کیا اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میرے دادا کا انتقال ہوا نانا کا یا دادا کا تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میری ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھو گسل کیسے دیتے تو میں وہاں دیکھنے پہنچ گیا اور میری ماں نے ساتھ ایک اور چیز کہی کہ جب تم دیکھ لو کہ غسل کیسے دیتے ہیں اس کے بعد تم نے جانا ہے وہاں سے قبرستان اور وہاں پہ جو قبر ان کے لیے کھو دی گئی ہوگی اس میں تم نے لیٹ کر دیکھنا ہے اچھا لیٹ کر تم نے اپنا جو موہ ہیں وہ آسمان کی طرف رکھنا ہے یعنی کہ تمہاری آنکھیں آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور تم آسمان کو دیکھتے ہوئے صرف ایک چیز سوچنا کہ اس نے نہ بند بھی ہونا ہے جس میں تم لیٹے ہوئے ہو اس نے بند بھی ہونا ہے اس دن تمہیں زندگی کا اصل مطلب زندگی کے اصل مائنے زندگی کا اصل مقصد زندگی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ سب سمجھ آ جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا میں نے سوچا کہ میں آپ تمام لوگوں سے کیونکہ مجھے بھی یہ چیز بہت اچھی لگی تو میں آپ تمام لوگوں سے ضرور شیئر کروں اور ایک آدھ دو چیزیں اور بھی ہیں اس طرح کے کچھ اور واقعات میں آپ سے شیر کرتی رہوں گی فر شور تینکیو سو مچ دیکھنے کے لئے